شارو خان کے فینس ان کو لے کے کافی زیادہ ایکسائٹڈ رہتے ہیں یہ تو شارو خان کے فینس نے ابھی کچھ دن پہلے ٹویٹر پر ان کو بتائی دیا تھا کیسے انہوں نے ایک ہیشٹیک چلایا تھا ویمس یو ایس آر کے اور جل سے جلد آپ اپنی مووی شروع کری اور ابھی حال فلال میں پھر سے ایک چیز ٹرنڈنگ ہو چکی ہے ٹویٹر کے اوپر جس پہ پھر سے شارو خان کو لے کے ان کے فینس بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکے ہیں دراصل فران اختر کے ساتھ ان کی مووی بنی ہوئی تھی دو پارٹس جس کے آ چکے تھے جس مووی کو شاید شارو خان کہتے ہیں کہ میں اس ٹائپ کے رولز کر کے بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور یہ مووی تھی دان ون اور دان ٹو دان ون دان ٹو مووی کے اندر کام کرنے کے بعد سے لوگوں نے فران اختر کو اور شارو خان کو اتنا زیادہ پسند کیا تھا شارو خان کو اس دان کے لکھ میں کہ لوگ چاہتے تھے اس پارٹ تھرڈ بنے اور اب شاید پارٹ تھرڈ آنے والا ہے کیونکہ ابھی فران اختر کے پروڈکشن ہاؤس سے ایک ٹویٹ ہوا جس پہ بڑے ہی پیارے انداز میں لکھا گیا کہ مجھے پورے گیارہ ملکوں کی پولیس دھون رہی ہے اور میں سارے کرائمز کا باپ ہوں اور اس ٹویٹ کو پڑھتا ہی ہر کسی کا یہی ٹویٹر آیا اور ری ٹویٹ آیا کہ ڈان ٹوی کا ناؤنسمنٹ کر دیجے سر ہم سب ایکسائٹڈ ہیں آپ کی ڈان ٹوی مووی دیکھنے کے لیے تو اب اس کے بارے میں ہم زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن فران اختر نے ابھی کوئی بھی بات ریویل نہیں کیا کہ شاید وہ مووی دیکھ آنے والی ہے یا پھر نہیں آنے والی ہے لیکن فرانس اس بات کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سب بہت بے زبری سے اس مووی کا انتظار کر رہے ہیں اور کیونکہ اگست چل رہا ہے اور اگست کے منت میں ہی ڈان ون اور ڈان ٹو ریلیز ہوئی تھی تو شاید کہیں نہ کہیں شاروخ خان اپنے فرانس کو سرپرائز بھی دے سکتے ہیں اس مووی کے ساتھ اور شاید اسی وجہ سے شاروخ خان آج کل دبائی میں اور باہر کی کنٹریز میں اپنے فیملی کے ساتھ ہالیڈے سپنٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھنا بہت ہی رومانچک ہوگا کہ ڈان ٹو ری کب تک آنے والی ہے اور اس کا اناؤنسمنٹ واقعی میں ہونے والا ہے یافت نہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میرے یعنی عبید کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولیے گا اس سے ملیں گے آپ کو ہمارے شوز کی ساری لیٹس اپ ڈے تینکیو